موسیقی دعا ہے خدا من دیاء علم آپ تمام حضرات کا آنا بانیان مجلس کا عصف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرما آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں وہاں آپ کی حاجتیں پوری فرما ہے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرس گیپ سے ادا ہو جائیں جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار اتا فرمائے جو بھار روزگار ہیں مولا رزق میں برکت اتا فرمائے جو حج و زہرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زہرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد ندینہ اتا فرمائے جو با اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو نیت پاک اور صالح بننے کی توفیق اتا فرمائے جو بیمار ہیں مولا علیہ شفائی کام لوائی بن نصیف فرمائے پھر حضرت بھائی علی نقی کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے بھائی جعفر کو مولا صحت عطا فرمائے اور اس سلسلے میں مشن عزداری میں ان کو موفق فرمائے اور انہیں اس سلسلے میں قائم و دائم فرمائے مرومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازلہ صاحب شفاعت محمد وعال محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقامت ہو لاکھوں دعاوں کی ایک دعا وارش سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہر مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہو امام کی قربت نصیب ہو جوڑی نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہمہ کن لولییک الحجت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلہ آبائے فی حاضر ساعتن وفی کل ساعتن من ساعت لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتیات اس کے نہ ہوگر زکتا ان وطمت اہو فیہ طویلہ اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد وعال چل فرجہم وساہل مخرجہم وحلو قدوہم اینجن والانس من الاولین والاخرین یا کاشف القربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المؤمنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوگئیں اللہمہ صلی اللہ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول انکان قبلہ والا آخر بلا آخرین یکونا بعدہ قصورتا رویتہی ابسار الناظرین واجزتا ناتہی اوہام الواسفین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جینہ ابل قاوس میں محمد اللہ اللہ علیہ السلام وآلہ التہیبین الطاہرین الماسونین شرفا اللذین ازہب اللہ وانہم الرجسہ وطحرہم تدہیرہ وآلہ التہیبین طاہرین اولانت الداریم آدائیم ازمین من یومنا حضا الا قیام یوم الدین اما بعد وفقت قال اللہ تبارک وطالہ فی محکم کتابی المجید وفرقانی الحمید وقو لہ الحق وہو باستقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا رسول و بلگ ما انزل علیتہ میر ربک فَإِنَّا تَفْتَلْ فَمَا قُلَّا تَرْسَا اللَّهُ يَعْسَمُكَ لِنَ النَّاسِ حَلَى اللَّهُ تَوَجْوَهَا قُفْتَبُو شُرُقِ جس طرح آپ تمام حضرات آگاہ ہیں آج اسلام کی مثالی خواتین کے حوالے سے اس اشرے کی آخری مجلس ہے اور کل میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر چکا کہ آج کی یہ مجلس حضرت شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ وابستہ و منسلک ہے اور یقیناً آپ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ انوان شہزادی کی ذاتِ گرامی ہے اور سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت کا تعلق ودیر کے ساتھ ہے ادازت ہے میں اس کے پر چند باتیں لکھا میں نے اس سے پہلے میں نے اپنی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے اس موضوع پہ ممبر سے گفتگو نہیں کی آج دن میں ایک نیا زاویہ سامنے آیا اسے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا خدا وند عالم نے اپنے حبیب کو رسالت کے آخری سال میں ایک سخت حکم سنایا کہ اے میرے حبیب تبلیغ کر یا ایوہ الرسولو بلک اے میرے حبیب اے میرے رسول تبلیغ کر کس چیز کی مَا اُنزِلَى الْأِلَيْكَ مِنْ رَب بِق اس چیز کی کہ جو تیرے رب کی طرف سے اس سے پہلے تجھ پر نازل ہو چکی ہے آج وہ چہریں نظر آ رہے ہیں تو دس دن نظر نہیں آئے اے میرے حبیب اے میرے رسول عہدے سے مخاطب کیا جا رہا ہے اے میرے حبیب سبکت و لسانی عہدے سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول بلے تبلیغ کر اس چیز کی کہ جو اس سے پہلے تجھ پہ نازل ہو چکی ہے پورے چیلنج کے ساتھ آپ پہ سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں تبلیغ کا لفظ بلے کا لفظ صرف ایک دفعہ آیا ہے اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کہیں اور بلے کا لفظ استعمال نہیں گیا رسول نمازیں بتات نہیں یوں کہوں رسول توحید بتاتے رہے اس نے توحید بتانے سے پہلے کبھی نہیں کہا میرے حبیب تبلیغ کر جب توحید کا پہلا پہلا حکم آیا تو کہا گیا وَأَنذِرَ عَشِّرَةَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبیوں کو درا انہیں درا یعنی توحید کا حکم بھیج رہا ہے تو تبلیغ کہہ کے نہیں بھیج رہا یہ کہہ کے بھیج رہا ہے انہیں درا اسی محفل میں رسالت بتانی ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی رسالت کی تبلیغ کر کہا جا رہا ہے کہ انہیں درا اپنی رسالت ان کے سامنے پیش کر نماز عقیم السلات انہیں کہہ کے نماز پڑھا کریں نہیں کہا کہ انہیں تبلیغ کر کے نماز پڑھا کریں نہیں کہا کہ انہیں تبلیغ کر کے یہ روزہ رکھا کریں انہیں تبلیغ کر کے یہ حج کیا کریں انہیں تبلیغ کر کے یہ زکاة دیا کریں انہیں تبلیغ کر کے یہ جہاد کریں نہیں کسی بات کے لیے تبلیغ کا حکم قرآن مجید میں نہیں آیا فقط اس دن یہ جو دن ہے غدیر خون کے مقام پہ حکم آ گیا میرے حبیب آج تبلیغ کریں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہم تک بھی پیغام آتے ہیں آپ تبلیغ نہیں کرتے ہیں ہم ہی تو تبلیغ کرتے ہیں حیرت حبیب تبلیغ کر پھر چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں تبلیغ کا لفظ قرآن میں بھی اسی دن آیا ہے اور حدیث میں بھی رسول نے اسی دن تبلیغ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے پہلے رسول کی کسی حدیث میں بھی بلغ کا لفظ نہیں آیا قرآن میں بھی پہلی دفعہ بلغ کا لفظ آیا حدیث میں بھی پہلی دفعہ قرآن میں کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب اسامر کی تبلیغ کر دے جو اس سے پہلے تجھ پہ نازر ہو چکا ہے اور پھر جب رسول نے وہ حکم پہنچا دیا تو پھر رسول نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا جو یہاں گواہ ہے نا وہ اس تک تبلیغ کرے جو یہاں موجود نہیں ہے تبلیغ آیت میں بھی یہی پہ ہے علمدہ شاہ جی اور حدیث میں بھی یہی پہ ہے اور تبلیغ کیا ہوئی آپ سے بہتر کون جانتا ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے تبلیغ کیا ہوئی ممبر سجایا گیا اس ممبر کے اوپر مبلغ آیا اور مبلغ نے تبلیغ کی تبلیغ کا لفظ آپ سب کے سامنے کہ رسول نے ارشاد فرما دیا منکنتو مولا ہو فہازا علی مولا علی کی ولایت کا اعلان رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے تبلیغ کر دیا اب رسول نے امت کو حکم دیا جب یہ اعلان ہو گیا نا ولایت علی کا تو اب رسول نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا فبلغ شاہ دو ہلگا جو موجود ہے وہ اسے جو موجود نہیں ہے اس کی تبلیغ کریں ہم یہ جو ممبر پہ آکے ولایت علی بیان کرتے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے نہیں یہ رسول کے حکم سے بیان کرتے ہیں تبلیغ ہوتی ہے دین کی اور اس حکم کے ساتھ اس آیت اور اس حدیث کے ساتھ تیہ ہو گیا کہ دین ولایت علی ہے ولایت علی کے علاوہ کسی چیز کا دین نام نہیں ہے یوں کہیے کہ یہی ولایت حقیقت محمدیہ ہے جس کا اعلان ہو گیا اب جب یہ اعلان رسول کو کرنے کا خداوند عالم نے حکم دیا تو حکم کے ساتھ تسلی دی واللہو یعصموک من الناس اے میرے حبیب اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے اس دن کس چیز کو خطرہ تھا جس کی زمانت اللہ لے رہا تھا محفوظ رکھے گا میرے ذات پر سفر کرتے چلے جائے میں نے بڑی اہم نتیجہ پہ جانے ہیں اس دن خطرہ کس چیز کو تھا کس چیز کو خطرہ تھا جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا علی کے ہوتے ہوئے کس کی جرت کے رسول کو آنکھ اٹھا کے دیکھے علی کے ہوتے ہوئے کس کی جرت کے رسول کی طرف آنکھ اٹھا ہے یا جو اللہ کس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے رسول کو کہا جا رہا ہے یاسم کا تجھے بچائے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا من الناس لوگوں سے رسول کیا ہے رسول کیا ہے مجسم دین کا نام محمد ہے پیکرِ اسلام کا نام محمد ہے وجودِ شریعت کا نام محمد ہے سیکھے جنابِ والا میرے ساتھ چلیے گا ہم نتیجہ دینے جا رہا خداوندِ عالم ذمہ داری لے رہا ہے دین کے حفاظت کی جو دین آج محمد کی شکل میں ہے منتقل ہو رہا ہے وہ علی کی شکل میں خدا اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے خدا اس پیغام کی اس شریعت کی اس حقیقتِ محمدیہ کی اس قرآن کی اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ میرے حبیب تو یہ پیغام پہنچا دے اس کے بعد اس پیغام کا کیونکہ تو ہی تو پیغام ہے اس پیغام کا اس حقیقتِ محمدیہ کا اس شریعت کی محافظت کی زمانت میں اللہ لے رہا ہوں یہاں تک بات آپ کے ذہنوں میں جا رہے ہیں اس نظام کی حفاظت کی زمانت اللہ نے لے لیا اب اللہ کا سنتِ الٰہی یہ ہے کہ خدا مندِ عالم ہر کام وسیلے کے ذریعے کرتا ہے وہ ہر کام کے لئے وسیلہ ہے ہدایت اس کے ذمہ ہے اس نے وسیلہ نبوت اور رسالت اور امامت کو بنایا ایسا ہے یا نہیں ہاں کسی کے پاس اللہ آیا ہوا ہدایت دینے آپ میں سے نہیں کسی کے پاس نہیں آیا کسی مولوی سے پوچھ لیں اس کے پاس آیا ایران اراک تشریف لے جائیے کسی مجتحد سے پوچھ لیجئے ان کے پاس آیا چلے چھوڑیے کسی نبی کے پاس اللہ آیا ہدایت دینے کے لئے نہیں ہمارے اور اپنے درمیان ہدایت کے لئے وسیلہ نبیوں کو بناتا رہا اور نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لئے جبریل کو وسیلہ بناتا رہا یعنی اس کے ذمہ جو کام ہے وہ ذمہ لگاتا رہا جو کام اس کے ذمہ تھے وہ کام ذمہ لگاتا رہا ہدایت اس کے ذمہ تھی اس نے نبی کے ذمہ رسول کے ذمہ امام کے ذمہ لگا دی حفاظت رسالت اس کے ذمہ تھی اس نے ابو طالب کے ذمہ لگا دی ابو جو فرما رہے ہیں آپ تنظیم نظام عالم اس کے ذمہ تھی اس نے علی کے ذمہ لگا دی یعنی اس کا جو کچھ ہے وہ لے رہا ہے وسیلوں سے وہ کام ہدایت ہے تو وسیلے کے ذریعے کسی پہ اعتماد ہے اس کے ذمہ رکھ دی تو ہدایت کر کسی پہ اعتماد ہے کہ یہ محمد کا دفاع کر سکتا ہے تو اتنا کام اس کے ذمہ لگا دیا کہ تو بیسے حفاظت کر سکتا ہے جیسے مجھے کرنی چاہیے کاش کے لفظوں پتہ بجو کسی پہ اعتماد تھا کہ یہ کائنات کا نظام بیسے چلا سکتا ہے جیسے میں چلا ہوں گا تو اس کے ذمہ لگا دیا کہ یہ نظام عالم چلانے تیرے ذمہ ہے یہ ہستی کون ہے کہ جس پہ اسے اتنا اعتماد ہے کہ بھرے مجمع میں بے دھڑک ہو کے کہہ رہا ہے قیامت تک دین کی ذمہ داری میری یہ کون سی ہستی ہے کہ جس پہ اعتماد کر کے وہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے وہ ہستی کون ہے میں ہدایت کے لیے وسیلہ نبی بنے رسول کی حفاظت کے لیے وسیلہ ابو طالب بنے نظام کائنات چلانے کے لیے وسیلہ علی بنے یہ کون سی ہستی ہے کہ جس پہ اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس کے اعتماد کی بنیاد پہ بھرے میدان میں بے دھڑک کہہ رہا ہے اس ہستی کا اس دور میں ہونا ضروری ہے کیونکہ حفاظت کا انتظام اس کے ذمہ اس دن سے لگ رہا ہے اس کا اس دور میں ہونا اس ہستی کا اس دور میں ہونا ضروری ہے کہ جس پہ خدا یہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ ہستی کوئی ایسی عظیم ہستی ہے کہ یہ قیامت تک اب وہ ہستی یا تو ایسی ہو کہ اس کی زندگی قیامت تک ہو جس کے ذمہ حفاظت دین لگائی جا رہی ہے جس پہ اعتبار کر کہ خدا اتنا بڑا بادہ کر رہا ہے کہ میں محافظ ہوں اور اگر کسی کو اس آیت پہ شک ہو کہ یہ کسی اور طرف ہے کہ بہت بہت بیس جگہ پہ خدا وند عالم نے قرآن مجید میں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے رسول کو یہ کہلوایا جا رہا ہے اور اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کوئی حسدی یا تو وہ حسدی قیامت تک زندہ رہنے والی ہو اور اگر وہ حسدی اس دور میں کوئی ایسی نہیں کہ جو قیامت تک بظاہر زندہ ہے تو پھر وہ حسدی اتنی اکل مند ہے اتنی دانش مند ہے اتنی دور اندیش ہے کہ خدا کو اس پہ اعتماد ہے کہ ایسا نظام بنا کے جائے گی کہ اس کے بعد کوئی بھی میرے دین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا کسی ہستی پہ ایک مثال سے واضح کرو میرے نوجوان دوست خاص اور جو بچے بیٹھے ہوں ان ذہنوں میں بڑے لے کے چلنا چاہتا تاکہ باتیں ذہنوں میں محفوظ ہوتی چلی جائیں پانی کو پانی کا جو زخیرہ ہوتا ہے ایک ڈیم کی شکل میں پانی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے پھر اس پانی کی حفاظت کے لیے پانی ضائع نہ ہونا پائے بند باندہ جاتا ہے اب آپ کے پیاس پانی پہنچانے کے لیے پھر کسی نظام کی ضرورت ہے اس کے اندر سے جو بجلی بنے گی بان تو وہاں گئی لیکن اسے گھروں تک پہنچانے کے لیے پھر کسی نظام کی ضرورت ہے اب ایک ہستی چاہیے جو نظام بنائے اور اس نظام کو بتائے کہ وہ نظام کیا ہستی پر اعتماد کر کے واللہ یاسموں کا من الناس کی ذمہ داری لی تھی جس کے ذمہ وہ نظام لگایا کہ جو دین کی ویوز و برکات اور حقیقت محمدیہ کو قیامت تک محفوظ کر سکے اللہ کے اس اعتماد کا نام زینب ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ کہ اس اعتماد کا نام زینب ہے یہ علی کی بیٹی کی ذات ہے جس پہ اعتماد کر کے خدا مند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب بے دھڑک اعلان کر وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاس وہ تیرے پاس موجود ہے کہ قیامت تک تیرے پیغام پہ وہ حرف نہیں آنے دے گی قیامت وَلَّهُ يَاسِمُ كَ مِن النَّاسِ كَ مَذْهَر کا نام زینب ہے مَذْهَر کا نام زینب ہے اور اسی لیے جملہ کہوں آپ کے سامنے حوصلے سے میری باتوں کو سنتے چلے جائیے گا مَاسُوم کا ارشاد ہے اِنَّ زَيْنَبُ مُعْجِزَتُم مِم مُعْجِزَتِ خَيْرُ الْغَرَ زینب کسی شخصیت کا نام نہیں محمد کے موجزے کا نام زینب ہے مصطفیٰ کے موجزے کا نام زینب ہے اب مصطفیٰ کے موجزے آپ کے سامنے کون سے ہیں باقی سارے موجزوں کو چھوڑ دیجئے مصطفیٰ کے ایک موجزے کا نام ہے قرآن مصطفیٰ کے موجزے کا نام قرآن لیکن زینب اتنا بڑا موجزہ ہے جس کا قرآن تواف کرتا ہے میرے ساتھ سفر کیجئے گا کچھ گزارش کر رہا زینب اتنا بڑا موجزہ ہے جس کا قرآن تواف کرتا ہے میرے رسول کے دوسرے موجزے کا نام ہے علی میرے رسول کے دوسرے موجزے کا نام ہے علی اور زینب اس شاہکار قدرت کا نام ہے جو علی کی زینت ہے نہیں معظوم کی حدیث ہے اور رجال و زینت العرض مرد زمین کی زینت ہیں و علی و زینت الرجال علی تمام کائنات کے مردوں کی زینت ہے اور زینب اس علی کی بھی زینت ہے اللہ اکبر صرف اتنا نہیں میں آہستہ آہستہ گزر رہا ہوں کیونکہ جو میں نے نتیجہ دینا ہے وہ نتیجہ اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ یا تو آپ شاروں نے مجھ سے ناراض ہو جانا ہے اور یا آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے نہیں رہ سکیں گے اس لیے میں آہستہ آہستہ سفر کر کے اس نتیجے کی جانبہ کو لے کے جا رہا ہوں ذہنوں کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے علی کے بارے میں علی رحمان کی زینت ہے میری شہزادی رحمان کی زینت کی زینت ہے دنیا میں یہ واحد بیٹی ہے خدا وند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا بیٹے بیٹے اس حیات دنیا کی زینت ہیں کائنات کے ہر باپ کے لیے بیٹا زینت ہے فقط علی ہے کہ حسنین کے ہوتے ہوئے اس کے لیے زینب زینت ہے حسنین کے ہوتے ہوئے اس کے لیے زینب زینت ہے بس میں نتیجے کے قریب آ رہا ہوں جس کے لیے میں نے گزارش کی کہ یا تو ناراض ہو جاؤ گے یا پھر آپ کوئی بیٹھا یہاں پہ نہیں رہ پائے گا یہ دو ماں بیٹیاں خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی ایسا اہدہ رکھتی ہیں کہ جس اہدے کے لیے کسی لغت میں کوئی لفظ وضا ہی نہیں ہو سکا دنیا کی کسی لغت میں اس اہدے کے لیے کوئی لفظ وضا ہی نہیں ہو سکا ماں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے کہ مصطفیٰ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تبجو فرمائیں میرے مہتران دو اتنا بڑا عہدہ ہے کہ مصطفیٰ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ واحد عہددار ہے یہ کائنات کی واحد عہددار یہ واحد عہددار ہے جو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے عہددار ہے اور اتنی بڑی عہددار ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ جو آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے ماں کے لیے محمد کو کھڑا ہونا پڑتا ہے بیٹی کے لیے حسین کو کھڑا ہونا پڑتا نہیں جملہ بدل کے کہوں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے جملہ بدل کے کہوں ماں کے لیے حسین و منی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے بیٹے کے لیے حسین کو کھڑا ہونا آئے 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 بس اب اس جملے کے قریب آنے جا رہا ہوں جس جملے کو کہتے ہوئے مجھے اتنی امی تمہیر بان کی آنا پڑا ہے حکم خدا ہے حکم خدا ہے قانون شریعت ہے جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ اس کے غیر کے لیے کھڑا ہو جائے بلکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے شراب سے روزہ توڑا حکم کو سمجھ گا آپ قرآن پڑھے ہیں غیر آ گیا آپ قرآن کو بند کر کے اگر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں تو خدا فرماتا ہے میرے کلام کو بند کر کے غیر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا ایسے ہے جیسے روزہ توڑا ایک تو روزہ توڑا دوسرا بالمسحر شراب کے ذریعے اتنا بڑا ظلم ہے قرآن پڑھتے ہوئے کسی اور کے لیے یہ غیر ہی جو ہے میرے موطرم بیٹھے ہوئے کام لے غیر ہی جو کسی غیر کے لیے کس کے غیر کے لیے یہی کی ضمیر کھاں پلٹ رہی ہے کس کے غیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایسے ہے جیسے روضہ شراب سے توڑا قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے یعنی اگر بفرض محال اللہ آ جائے پھر تو کھڑا ہونا جائز ہے دواجو ہے دواجو ہے میرے مہترم دوستوں کی سلامت رہے سلامت رہے ابھی صرف شاہد بھائی کھڑے ہوئے ہیں مجھے جملہ حدیعہ کرنا ہے ابھی تو صرف یہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے جملہ حدیعہ کرنا ہے آپ کے سامنے لیکن میرے جملوں پہ توجہ رہے بات میں فتوے نہ لگتے رہے اگر بفرض محال اللہ آ جائے تو پھر تو قرآن کو بند کر دینا جائز ہے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آئے تو پھر قرآن بند کر کے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے شراب کے ذریعے روزہ توڑا گیا اب میں تمہارے سامنے روایت پڑھنے جا رہا ہوں تم اس کا وزن کرنا کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں میں سمدار ہوں لفظوں کا کانا یومن ایک دن حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وَجَاَتْ زَيْنَبَ الْقُبْرَ اور زَيْنَبِ قُبْرَ آئی وَبَزَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ عَرْضَهِ وَقَامَ الْحَا اجْلَالًا زَيْنَب آئی حسین نے قرآن بند کر کے زَيْنَب کا استقبال کیا مولا سلامت رکھ حسین کی ماں سلامت رکھ سلامت رہ مولا آپ کو عزت اہت حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھ زندگ کیا نراز سلامت رہ مولا آپ کو عزت اہت حسین میرے آپ کے لیے نہیں معصوم کے لیے جس کا آنا ایسا ہو عام معصوم کے لیے نہیں حسین کے لیے جس کا آنا اللہ کے آنے کے برابر ہو اس حقیقت کو زینب کہتے ہیں دنیا کہاں ہے اور کن خیالوں میں موجود ہے جس کا آنا حسین کے لیے خدا کے آنے کے برابر ہو ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے بھی جاتے جاتے اس لیے تو علام مکانی نے اپنی بات کو لکھا جناب زینب کے بارے میں کچھ لکھنے چلے نا سوچتے رہے کئی مہینے بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اس بی بی کے بارے میں لکھوں تو کیا لکھوں لفظ لاؤں تو کہاں سے لاؤں تین مہینے کے بعد بس اتنا لکھ پائے زینب وما زینب وما اتراک اما زینب زینب کون زینب اور تم کیا جانو کہ کون زینب جو ادراک میں ہی نہ آسکتی ہو جو فہم میں ہی نہ آسکتی ہو آپ نے تو صرف ایک منظر دیکھا ہے زینب اس حقیقت کبرا کا نام ہے جو قیامت میں پتا چلے گا ہے کیا قیامت سے پہلے اس حقیقت کا ادراک ہی ممکن نہیں ہے یہ زینب پر اعتماد ہے پر پھر کیا کہنے بھی بس طرف فرات عشق پہر رکھئے مجھے زینب اسی میری شہزادی کے ذمہ اس حقیقت کبرا پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے خدا وند عالم نے قیامت تک دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسی دین میں نسل امامت ہے اسی دین میں پیغام قرآن ہے یزید نے اپنے اختیار کے روب میں زوم میں دربار میں سامنے تو قیدی ہے نا بظاہر زوم میں کہنے لگا میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا اس کی زبان سے یہ لفظ نکل لاتا کہ سجاد میں تمہیں قتل کر دوں گا علی کی اب یہاں میں علی کی بیٹی اپنا اختیار دکھانے جا رہی ہے تیری جرت تم میرے ہوتے ہوئے سجاد کو قتل کر دے پہلے سیدہ نے دعویٰ کیا پھر اس کے بعد ایک دلیل دی عجیب دعویٰ کیا علی کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں سارا اختیار اس کا ہے فوجی اس کے ہیں محل اس کا ہے حکومت اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے اس دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے عجیب جملہ کہا فرمایت سن میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں زمانت لیتی ہوں حسین کی ناصل قیامت تک رہے گی اور میں تجھے کہہ رہی ہوں تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا اور زینب کا یہ فرمان آج بھی دمشق کی سرزمین پہ مہر بن کے ثبت ہے جو شام جاؤ نا میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو ایسی باتیں روز نہیں ہو پاتی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف جا کے چیزوں کو دیکھ کے نہ آیا کرو وہاں پہ گوھر کیا کرو جب کبھی اس سے پہلے جو گئے بہت اچھی بات جنہوں نے پہلے اس پہ گوھر نہیں کیا اب جائیں تو گوھر کریں اب اور پھر دربار کو دیکھنے کے لیے جو دربار ہے جسے آج مسجد بن امیہ کہا جاتا ہے وہی پہ جب آپ جناب سکینہ کے روزے کے جانب جائیں گے تو ایک جگہ گلی میں ٹی بن جائے گی یعنی یوں گلی جا رہی اور سامنے سے ایسے گلی کروس ہوگی وہاں سے آپ دائیں جانب مڑ جائیں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے معاویہ صغیر کی قبر پہ جانا ہے معاویہ صغیر کی وہ رستے رکے ہوئے ہیں آپ کو رکیں گے لیکن آپ ان سے منت کریں انہیں کہیں اللہ تیرے ان کی ایک خاص دعا ہے رحم اللہ والدیک اللہ تمہارے والدین پہ رحمت نازل کرے یہ ان کی منت کرو وہ تمہیں رسہ دیں گے وہاں جاؤ یہ معاویہ صغیر جو ہے نا یہ بیٹا ہے یزید کا یہ یزید کا انقلاب زمانہ دیکھئے گا زینب کی فتح کی دلیل دیکھئے گا بیٹا یزید کا ہے پوتا معاویہ کا ہے نام بھی معاویہ ہے لیکن وہ جو زینب نے فتح کیا ہے نا اس فتح کی دلیل یہ ہے آج اس شخص کی قبر کے باہر معاویہ ابن یزید نہیں لکھا ہوا آج اس کی قبر کے باہر لکھا ہوا ہے محب آل محمد معاویہ صغیر جو ہے محب آل محمد علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نہیں کہلائے گا اور جب اس کو یزید کے بعد تاکھ پہ بٹھایا گیا تو ایک ہی جملہ کہہ کہ وہ اتر گیا میں ایسے تاکھ پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوئے اس گھر کے اندر محب ہو جانا یہی تو فتح ہے زینب کی ارے چھوڑیے دنیا والے کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے ڈیڑھ سو سال تقریبا حکومت کی ہے ابو سفیان کی اولاد میں شام کی سرزمین پر آج ان کی قبریں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی حکومت زینب کی ہے آج آج ہم ہم زوار ہیں میری بات کی قبا ہی دیں گے وہ باب صغیر کا وہ ایک ہی قبر سان ہے اس قبر سان کے اندر مروان کی قبر بھی موجود ہے اس قبر سان میں ہشام کی قبر بھی موجود ہے اس قبر میں اس ہی قبر سان کے اندر حاکم شام کی قبر بھی موجود ہے وہ ایک قبر سان میں اتنی ساری قبر یں ہیں لیکن جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ان پادشاہوں کی قبر پر نہیں جاتے وہ زینب کی ماں کی کنیز کی قبر پر جاتے ہیں شاہوں کی قبر کوئی نہیں پوچھتا جو ان کے گھر میں کنیز ہے کہ میں علی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں حسین کی اولاد قیامت تک رہے گی تیرا بیٹا بھی تیرا نہیں کہلائے گا اس نے وہی پہ بیٹی ہو کہا کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہو میں تو صاحب اختیار ہوں میں تو صاحب اختیار ہوں علمدار شادی علی کی بیٹی کے جملے سنیے گا اللہ اکبر عجیب جملے ہیں علی کی بیٹی کی فرمان کہ سنو یزید میں دربار میں بات کرنا چاہتی ہوں بہت زیادہ شور ہے دربار میں یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں یہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں یہ آوازیں گھوڑوں کو کہے خاموش ہو جائیں اور ان اونٹوں کو کہے ان کے گلے کی گھنٹیاں بند ہو جائیں تخت پہ بیٹھ کہنے لگا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کسی کے کہنے پہ گھوڑے رکھیں کسی کے کہنے پہ گھنٹیاں بند ہو جائیں فرمایا اختیار سلامت مہلا اختیار ابھی تو تُو کہہ رہا تھا میں بڑا با اختیار ہوں شاہد ہی اگلا جملہ بی بی نے کہا سون یہ جو تیرے دربار کے اندر بڑے بڑے روشندان ہے نا ہوا تیز چل رہی ہے اس ہوا کی آواز کی وجہ سے دربار میں مولنا مشکل ہو رہا ہے اس ہوا کو کہہ کہ یہ رکھ جائے اس نے کہا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ چلتی ہوا رکھ جائے بی بی نے کہا اختیار نہیں توجہ فرما رہے ہیں میرے دوست اختیار کہا تُو اتنا بے اختیار ہے اپنے دربار میں کھڑے ہوئے جانوروں کو نہیں روک سکتا تُو اتنا بے اختیار ہے کہ شام میں چلتی ہوئی ہوا کو نہیں روک سکتا اختیار دیکھنا ہے تو آج آ علی کی بیٹی کا اختیار دیکھ یہ کہہ کر زینب نے دربار میں مخاطب ہو کے کہا شام والو خاموش بی بی کا کہنا تھا ہوا وہاں رک گئی گھوڑے کے پاؤں آسم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو دیا اہل شام او شام والو خاموش ہو جاؤ زینب کا یہ کہنا تھا ہوا رک گئی جس گھوڑے کا جو پاؤں ہوا میں تھا پاؤں رک گیا اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں رک گئیں پورے شام میں سنا ڈچھا گیا جب ہو کا عالم ہوا نا اس وقت چینب نے کہا یزید اسے اختیار کہتے ہیں یزید اسے اختیار کہتے ہیں تخت میں بیٹھ کے تُو سمجھتا ہے تُو با اختیار ہو گیا نہیں نہیں اختیار ہمارے پاس موجود ہے ہم تیرے قیدی نہیں ہیں ہم اللہ کی رضا کے قیدی ہیں مسائب کی طرف جانے سے پہلے بس ایک جملہ سن لو اور اس سے بڑا جملہ چیلنج کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے رہو میرے پاس کتابت کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے اور نہ میں پہلے کبھی اس سے یہ جملہ ممبر پہ بیان کیا ہے سوچا بہت دفعہ ہے کہ آج کہوں گا لیکن ہمیشہ رک جاتا تھا آج ان کی مسئلحہ جملہ سامنے آنے جا رہا ہے جملہ کہنے جا رہا ہوں دیکھئے پیاس کی تسکین ایک عمل ہے ایک عمل ہے اس تسکین کے لیے پاکستان میں اگر آپ پیاس لگی ہو تو آپ کیا کہیں گے پانی لاؤ جیتے رہو کیا کہیں گے پانی لاؤ آپ ایران چلے جائیں وہاں جا کے آپ مائی کہیں وہاں پہ ما کہیں گے وجال من الماء اکل شیئن حی ما کردار وہی ہے کام وہی ہے پاکستان میں ہے تو پانی ہے ایران میں ہے تو آب ہے عرب میں ہے تو ما ہے کردار وہی ہے کام وہی ہے پاکستان میں ہے تو پانی ہے ایران میں ہے تو آب ہے عرب میں چلے جائے تو ماں ہے حفاظتِ اسلام کردار ہے مکہ میں ہو تو نام خدیجہ ہے مدینے میں ہو تو نام فاطمہ ہے شام چلی جائے تو نام زینب ہے کامل ہو گیا میرا عشرہ اس جملے کے اوپر حفاظتِ اسلام کردار ہے مکہ میں ہو تو نام خدیجہ مدینے میں ہو تو نام فاطمہ شام چلی جائے تو نام زینب یہ زینب جو اتنے بڑے اختیار کا نام ہے جو اتنی بڑی قدرت کا نام ہے عجیب منظر میرے سامنے آ گیا ہے سولہ رمضان چالیس ہجری کوفے کا شہر سولہ رمضان چالیس ہجری گرزب کوفے کا شہر اللہ اکبر فجر کی نماز کے بعد علی جیسے باپ نے زینب جیسی بیٹی کو بنایا بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا بادشاہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد علی نے ایک عجیب گفتگو شروع کی زینب مجھے آج آپ کے نانا کی زیارت ہوئی ہے مجھے آج آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی ہے خوشانسیب بابا جان آپ کو نانا کی زیارت ہوئی بس اس درد کے لمحے کو شاید ہم تک پہنچانے کے لیے یہ جملے تھے ورنہ یہ گھر کہاں اور یہ معاملات کہاں آپ کے نانا کی زیارت ہوئی اچھا بابا جان پھر کیا ہوا کہ زینب میں نے قدم بوسی کی آپ کے نانا نے اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا اس جملے کو گھر جا کے سوچنا آنکھ میں آنسو آ جائے تو میرے لیے وہاں دعا ضرور کر دینا کہاں بابا نانا نے آپ کو سینے سے لگایا تو بابا آپ نے نانا سے کچھ کہا خدا کی قسم اگر جملہ پہنچ جائے تو اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روتے ہوئے کہا زینب جب آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا تو میرے صبر کے بند ٹوٹ گئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا مہتان والو جملے کا وزن دلتا ہے علی کہہ رہا ہے میں تھک گیا اللہ جانے وہ کون کون سی مسئیبتیں اس بہادر پہ گزری ہیں کہ علی جیسے پادشاہ کو یہ کہنا پڑا میں تھک گیا میں تھک گیا میں تھک گیا یہ جملہ سننا تھا نا بیٹی تڑپ گئی اور روتے ہوئے کہا بابا پھر نانا نے کیا کہا کہا زینب یہی تو بتانے کے لیے بولایا ہے آپ کے نانا نے کہا ہے یا علی میں تجھے لینے آئے 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 عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ یا علی میں تجھے لینے کے لیے آئے تڑپ گئی علی کی بیٹی اب بیان کرنے والا علی جیسا باب کو تو بیٹی کو یقین کامل ہے کہ اب میرے بابا کے جانے کا وقت کریم ہے بابا چند لمحہ نہیں تو چند دنوں میں اس دنیا سے چلے جائیں گے بابا جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا ہے میں لینے آیا ہوں تڑپی نہ ایک دفعہ وہ پھر دھاڑ مار کے علی کی بیٹی روئی اور روکے کہا بابا ایک دفعہ پھر بتائیں نہ پھر میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہا ہاں زینب بابا ایک دفعہ بتائیں کیا ہوا کہا آپ کے نانا کی زیارت ہوئی میں نے قدم بوسی کی آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا میں نے روکے کہا میں تھک گیا آپ کے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں یہ سننا تھا تڑپ کے کہا بابا آپ تھک گئے آپ نے نانا سے کہا میں تھک گیا بابا مجھے بتائیں جب میں تھک جاؤں گی بابا میں کسے کہوں گی بابا جب میں تھک جاؤں گی میرا کون ہوگا بابا میں کسے کہوں گی کہ زینب تھک گئی بابا مجھے لینے کے لیے کون آئے گا بابا جب میں تھک عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہارا گریہ قبول کرے حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے بابا جب میں تھک جاؤں گی تو میں کسے کہوں گی کہ میں تھک گئی روتے ہوئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے علی نے ایک جملہ کہا کہا زینب زمانہ تھک جائے تو نہ تھکنا زمانہ تھک جائے زینب تو نہ تھکنا زینب اگر تو تھک گئی نہ تیرے نانا کا دین بچے گا نہ تیرے بابا کی محنت بچے گی زینب تو نے نہیں تھکنا باپ کی وسیعت کو علی کی بیٹی نے پلو سے بانگ لیا باب نے کہا ہے زینب تھکنا نہیں بس عزیزانِ گرامی پھر وہ کون سی مشکل منزل ہے جس سے زینب نہیں گزری خدا کی قسم مکہ سے مدینہ ہی بڑا مشکل سفر تھا لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ ایک دفعہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی مدینہ سے جنگلوں کے سفر کرتے ہوئے علی کی بیٹی کربلا کے بانگ میں آگئی ایک دفعہ بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی باپ نے کہا ہے زینب نہ تھکنا اللہ اکبر آشور کے دن آشور کے دن اللہ اکبر نہیں میں دن کو چھوڑتا ہوں ہر لاشہ اٹھا کے تو حسین لائے ہیں ہر لاشے پہ بین زینب نے کیا ہے لیکن علی کی بیٹی کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ میں تھک گئی شامِ غریبہ جلے ہوئے خیموں میں سے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے علی کی بیٹی اٹھاتی رہا بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے ذمہ داری سے کہہ رہا علی کی بیٹی اٹھاتی رہی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی جملہ کہوں اس سے زیادہ پردے میں میں جملہ کہہ نہیں سکتا گیارہ محرم کو حسین کی علفت کے زیور پہن کے علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ روانہ ہو گئی وہ سفر جو لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ علی کی بیٹی کو گھنٹوں میں کروایا گیا لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی کوفہ کے بازاروں کو عبور کر کے چھتیس شہروں کے بہتر بازاروں سے گزر کر علی کی بیٹی شام کے دروازے پہ آ گئی لیکن علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا کہ میں تھک گئی اس سے آگے ہے شام کا بازار اس سے آگے ہے شام کا بازار شام کے بازار میں کیا کچھ ہوا ایک مجلس میں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن شاید ایک جملے میں آپ کو شام کے بازار کا حال سمجھ آ جائے کہ اس بازار میں ہوا کیا ہے سیدوں کے کافلے کے گزرنے جانے کے چھ مہینے کے بعد ایک تاجر شام کے بازار سے گزرا اس نے دیکھا بازار کی دونوں جانب دیواروں پہ خون کے دھپے ہیں دونے جانب دیواروں پہ خون کے دھپے ہیں دکانداروں سے کہنے لگا تمہارے شہر میں ابھی تک قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کیا گیا اس نے ماتم کر کے کہا یہ قربانی کے جانوروں کا خون نہیں ہے یہ علی کی بیٹیوں کا خون ہے لوگ پتھر مارتے تھے کبھی ایک دیوار کے ساتھ کبھی دوسری دیوار کے ساتھ یہ آل محمد کا خون عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہارا گریہ قبول کرے آخری مجلس ہے آخری مجلس ہے تھکنا نہیں مجھے مزائے پڑھنے دینا یہ آخری مجلس ہے اس مشکل سے ہنسلہ 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 اس مشکل کے ساتھ علی کی بیٹی شام کے بازار سے گزری ہے لیکن زینب کی زبان میں یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی جو شام گئے ہو میری گواہی دینا جہاں بازار ختم ہوتا ہے جہاں سے دربار علمدار شاہدی شروع ہوتا ہے میں نے اپنے قدموں سے وہ فاصلہ نہ پا ہے بازار اور دربار کے درمیان کا فاصلہ میں نے اپنے قدموں سے نہ پا ہے بہتر قدم کا فاصلہ ہے بازار اور دربار کے درمیان کتنا ماتم کرو گے ان بہتر گھنٹ اس بہتر قدموں پہ علی کی بیٹی کو بہتر گھنٹے لگ گئے آئے آئے ان بہتر قدموں پہ علی کی بیٹی کو بہتر گھنٹے لگ گئے اللہ جانے کتنے بدماشوں کا حجوم تھا اللہ جانے کتنے پتھر مارنے والے تھے اللہ جانے کتنے ظالم اکٹھے تھے اور بہتر قدموں پہ علی کی بیٹی کو بہتر گھنٹ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس دو چملوں کی زحمت ہے بس دو چملوں کی زحمت ہے آخری مجلس سے چاہتا ہوں گریا ہو جائے میں اس حالت میں نہیں تھا کہ اتنا مسائب پڑھوں لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ گریا ہو جائے ان بہتر قدموں پہ بہتر گھنٹے ترویر نبی صاحب جب دربار شروع ہوا نہ معاف کرنا مجھے چوٹ لگے تو دربار سے وہ جگہ جہاں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے وہ جگہ اتنی ہی ہے جتنا تم یہاں سے حویلی مریچہ کے دروازے پہ چلے جاؤں ظالموں کا اتنا حجوم تھا علی کی بیٹی یہاں سے بہاں ایسے پہنچیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے میں اسے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے لیکن علی کی بیٹی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ تھکنا نہیں علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی بی بی فضا روایت کرتی ہے روایت کرتی ہے زینب شام فتح کر کے مدینہ واپس پلٹ آئی جہاں کبھی زینب کو چلنا پڑتا تھا نا کتنی تکلیفیں گزار کی آئی ہے لیکن جہاں کئی چلنا پڑ جاتا تھا نا ایسے چلتی تھی جیسے علی چل رہے تھا زبان پہ یہ لفظ نہیں آتا تھا کہ میں تھک گئی مدینہ پہنچ کر علی کی بیٹی نے پہلی حاضری اپنے نانا کے روزے پہ دی پہلی حاضری اپنے نانا کے روزے پر علی کی بیٹی نے دی قریب جا کے نہ نانا کو پہلے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کہا نانا زینب لاو دائیں اگلا جملہ بہت قیامت ہے اگلا جملہ بہت قیامت ہے آنکھوں سے آسو جاری ہیں روتے ہوئے کہا نانا جو دور سے آتا ہے وہ تحفے لاتا ہے جو دور سے آتا ہے وہ تحفے لاتا ہے نانا میں بھی کچھ لے کر آئی ہوں یہ کہہ کے زینب نے چادر کا پلو کھول کے حسین کا زخمی کرتہ نکالا حسین کا زخمی کرتہ نکال کے رسول کے روزے پہ ڈالا رسول کے روزے میں زلزلہ آیا کہا زینب کرتہ اٹھا میں پرداش نہیں کر سکتا رو کے کہا نانا آپ کرتہ نہیں دیکھ سکتے نانا میں ستر قدم پہ کھڑی تھی شمر خنجر چلا رہا تھا نانا میں دیکھتی رہی میرا بھائی زبا ہوتا رہا نانا میرے سامنے میرا اکبہ نانا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نانا یہ سارا منظر میرے سامنے ہوا ہے یہ کہہ کر یہ کہہ کر بس ایک لمحے کی زہمت اور ہے یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے کرتہ قبر سے اٹھایا اٹھا کے نا اجازت دینا چملہ کہلوں شہدادی روزے سے باہر کی جانب جانے لگی پھر کوئی خیال آیا پھر علی کی بیٹی واپس پلٹی پھر واپس پلٹی پھر نانا سے مخاطب ہو کے کہا نانا ابھی آئی ہونا ابھی روشن دن ہے نانا ابھی روشنی ہے نانا کبھی رات کے اندھیرے میں آؤں گی میں تجھے وہ زخم دکھاؤں گی نانا امت نے جو تیری بیٹیوں کو لگائے ہیں نانا نیزے سے میری چادر اتاری ہے نانا میری ہتھ کڑیاں پہنائی ہے نانا میرے گلے میں رسیاں پہنے نانا ہم کے بڑے ظلم ہوئے ہیں نانا میں غریب ہو کے واپس آئی ہوں لیکن فضا کہتی ہیں فضا کہتی ہیں جملہ سننا فضا کہتی ہیں نانا سے زینب نے ساری مسئیبتیں بیان کی ساری مسئیبتیں بیان کی لیکن زینب کی زبان پہ یہ پھر بھی نہیں آیا نانا میں تھک گئے یہ لفظ پھر بھی زبان پہ نہیں آیا کہ نانا میں تھک گئی فضا کہتی ہیں جب نانا کے روزے سے باہر نکلی نہ اللہ کرے میں پڑھ لو جب نانا کے روزے سے باہر نکلی نہ تو بیوی کہتی ہیں باقی سارے محلہ بنی حاشم کی جانب چلے علی کی بیٹی اس رستے پہ چلی جو ماں کی قبر کی طرف جاتا تھا علی کی بیٹی اس رستے پہ چلی جو ماں کی قبر کی طرف جاتا تھا فضا کہتی ہے اب مجھے لگا زینب تھک گئی ہے اب زینب کے قدم ڈگمگانے لگے اب مو کے بل زینب زمین پہ گری کونیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر کو گلے لگا کے کہا اماں تیرے حسین کے بڑے ارمان اماں تیرے اکبر کے بڑے ارمان اماں تیرے قاسم کے بڑے ارمان اماں تیری زینب تھک گئی اماں میں سب کچھ اٹھائی اوہ اماں تیری بیٹی تھک گئی اوہ اماں میرا کچھ نہیں بچا اوہ اماں میرے بھائی مارے گئے اوہ اماں میرے بیٹے مارے گئے مادمِ حسین موسیقی